بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک جلید خوکر الجلید یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطر ہوں موتر ویورز آج میری ٹاپک جو ہے ذرا چینج ہے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں سرمایہ کاری کی پاکستان میں جو کہ بہترین ہمارا دوست ہے پاکستان کا چائنہ اس وقت بڑا بیچین ہے بیتاب ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے انڈسٹری رگانے کے لیے ہائی پیمانے پر کام کرنے کے لیے غریب عوام کو فیدہ دینے کے لیے ملک و قوم کو فیدہ دینے کے لیے چینی کمپنیاں جو ہے بہت پار تول رہی ہیں اور یہاں پر پاکستان میں بھی موجود ہے اور ایسے ایسے پراجیکٹ وہ شروع کرنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں پیسہ بھی لگانا چاہتے ہیں ہر طرح سے پاکستانی عوام کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں مگر رکاوٹ کہاں پہ ہے رکاوٹ وہاں پہ ہے کہ حکومتی سطح پر حکومتی سطح پر ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا ریلیف کسمت میں نہیں دیا جا رہا ایک تو ان کے اکاؤنٹ نہیں اوپن ہو رہے اور باقیدہ وہاں سے چینیز سے جو چیزیں آ رہی ہیں یہاں پر وہ بھی راستے میں رکی ہوئی ہیں بندرگاہوں پر تو یہ مسائل ہیں چینیز کمپنیز کے جو کہ پاکستان میں اتنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھلتا بھولتا دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ان کی غریب عوام کے لیے بہترین منصوبیں لے کے آ رہے ہیں تو میں جب یہ دیکھتا ہوں سنتا ہوں تو بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ہماری حکومتیں کیوں نہیں ان کو بھیور دیتی ہیں ہماری حکومتیں ویسے تو بلند و بالا دعوے کرتے ہیں بلند و بالا تکاریر ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے مگر یہ کیا ہو رہا ہے پاغذی معاملات میں تفطری معاملات میں یہ ان کے لیے کیوں مشکلات جو ہے سامنے آ رہی ہیں اور یہ کریئٹ کی جا رہی ہیں مشکلات تو میں حیران ہوں اس وقت میں بھی کسی چینیز کمپنی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں تو ان کے جب حالات دیکھتا ہوں سنتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنا درد رکھتی ہیں پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کے لیے اور غریب عوام کی بہتری کے لیے اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے وہ پتنی کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں یہاں پر مگر حکومتی سطح پر جو ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ قابل شدید مضمت ہے اس پر کرنی چاہیے تو وہ کم ہے کیوں کہ حیران کی ہوتی ہے کہ جب ایک طرف آپ عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور دوسری طرف جو لوگ یہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی بجائے ان کے لیے مشکلات کریٹ کرتے ہیں جو کہ سرسر بہت جو ہے نانسافی ہے میری حکام بالا سے بھی غزارش ہے کہ ایسے جو اقدامات ہیں جو آپ کے دفتری معاملات ہیں جو بھی فارن ملسٹری ہے یا فارن دفتر ہیں ان کو چاہیے ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں ان کی ڈاکومنٹیشن کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ یہ آ کے ملک میں اپنی سرمایہ کاری کر سکیں انویسمنٹ کر سکیں تاکہ ہمارا ملک مزید ترقی کے منازل بتائے کرے یہ غریب عوام کے لیے جو کچھ کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ بہت بھی سمجھتے ہیں جانتے ہیں چینیس پاکستان میں تو بہت آ چکے ہیں مگر پریشان حال ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ اس میں بہت مشکلات ترپیش آ رہی ہیں تو میری حکام بالا سے گزارش ہے موجودہ حکمت سے حکام بالا جو آلہ ادارے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے ان کو سرمایہ کرنے کے لیے بہتر مواقع جوہنا فرام کریں اور ان کو جتنی آسانی کے ساتھ آپ یہاں پر انٹر کریں گے یہاں کے معاملات کو تو بہتر انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کام کر سکیں گے خوش و خرم زندگی گزار سکیں گے تو مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ حکومتی سطح پر ایسے ایسے چیزیں ہیں جو ان کی کنٹینئر بندرہ گوہوں پر رکے ہوئے ہیں وہ آگے نہیں آ رہے ڈاکومنٹیشن نہیں ہو رہی ان کے ایکاؤنٹس نہیں کھولے جا رہے معاملات دیگر اور بھی معاملات بہت سارے ہیں تو اس پر جوہنا توجہ دینی چاہیے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جو حکومت کے دار ادا کرنا چاہتی ہے تو ان کمپنی کو اجازت دیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں یہی ہمارے لیے بہتری ہوگی بہتری ہوگی اللہ پاک ہم سب تحامن اصر ہوئے اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین سمہ آمین پاکستان سیتا پاکستان